بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل لرن بائیولوجی وید ناز آج کے ٹاپک میں ہم نے سٹڈی کرنا ہے تھیوری لا اینڈ پرنسپل کو اور ساتھ ہی ہم دیکھیں گے ڈیٹا آرگنائزیشن اور ڈیٹا آنالیسز کو تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وات اس تھیوری اگر آپ کا کوئی ہائپوٹسز ہے اور اس کو آپ نے بار بار ایکسپیرمنٹ اس کے اوپر کی ہیں اور اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایکیوریٹ آیا ہے اس میں ذرا سے بھی فلکچویشن نہیں آئی تو وہی جو آپ کا ہائپوٹسز ہے وہ تھیوری بن جاتا ہے تو آپ تھیوری کی ڈیفنیشن لکھیں گے تھیوری کی دیفنیشن لکھیں گے تھیوریٹ آف ٹائم تھیوریٹ آف ٹائم کا مطلب کیا ہے کہ آفن ٹیسٹڈ اور نیور ریجیکٹڈ کہ جس ہائپوٹسز کو آپ نے بار بار ٹیسٹ کیا ہے لیکن کبھی وہ ریجیکٹ نہیں ہوا اس کے ریزلٹ ہیں ذرا پرسنٹ ایکیوریٹ آئے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے تھیوری تھیوری اس پورٹڈ بائی گریٹ ڈیل آف ایویڈنس کے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت سے آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں شواہد یا ریزلٹس یا آپ کے پاس بہت سی لاجکس موجود ہوتی ہیں وہ لاجکس کی فارم میں ہوتی ہیں ایکسپیرمنٹ کے ریزلٹ کی فارم میں ہوتی ہیں نیکسٹ ہے آپ کے پاس پروڈکٹیو تھیوری تو پروڈکٹیو تھیوری کیا ہوتی ہے پروڈکٹیو تھیوری وہ ہوتی ہے جو آپ کے نئے ہائپوٹسز پروڈیوس کرتی رہے اور جس کی اوپر ٹیسٹنگ کی جا سکے ٹھیک ہے مثلا آپ کا جو ایکسپیرمنٹل جتنے بھی سٹیپس ہیں آپ کے بائیولوجیکل میتھڈ کے ٹھیک ہے وہ سارے اس کی اوپر بار بار کیے جا سکیں اور اس کی اوپر کام کبھی رکے نہیں نیکسٹ ہے آپ کے پاس یہ پوچھ رہا ہے آپ سے لا اور پرنسپل تو آپ بولیں گے کہ اگر کوئی تھیوری جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ڈاؤٹفل اپروچ کو سروائیو کر لیتی ہے اور پھر بار بار اس کی اوپر اگر آپ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں تو پھر وہ ایکسپیرمنٹ اس کے ہنڈر پرسنٹ پیور ہوتے ہیں یا آپ کہہ لیں ہنڈر پرسنٹ اس کے ایکیوریٹ آتے ہیں تو وہی آپ کی تھیوری لا یا پرنسپل بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے ان دونوں کی دیفنیشن کرنی ہے لا اور پرنسپل کی اور تھیوری کی نشلا ہمارا ٹاپک ہے ڈیٹا اورگنائزیشن اور ڈیٹا آنالیسز آپ لکھیں گے ڈیٹا اورگنائزیشن اور ڈیٹا آنالیسز ار امپورٹن سٹیپ ان بائیولوجیکل میتھڈ یہاں پہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی بھی انفارمیشن ہے چاہے وہ کسی کا نام ہے نمبر ہے ڈیٹ ہے ڈیٹ ہے ان تمام کی تمام انفارمیشن کو آپ کیا کہتے ہیں ڈیٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کمپیوٹیشنل لگ کی لینگویج ہے آپ کی کمپیوٹر کی لینگویج میں اس کو ڈیٹا کہا جاتا ہے ڈیٹا کین بی ڈیفائن ایس دا انفارمیشن سچ ایس نیم ڈیٹس اور ویلیوز کہاں سے لیتے ہیں ہم یہ ساری چیزیں میٹ فرام اوبزرویشن اینڈ ایکسپریمنٹیشن کہ آپ نے اپنی اوبزرویشن اور ایکسپریمنٹیشن کی بنیاد پر جو بھی یہ تمام چیزیں حاصل کی ہیں ٹھیک ہے یہ تمام انفارمیشن لی ہے اس کو آپ کیا نام دے رہے ہیں ڈیٹا کا نام دے رہے ہیں پھر یہاں پہ آتا ہے آپ کا سٹیپس آف بائیولوجیکل میتر ریگارڈنگ ٹو ڈیٹا اس میں آپ کے دو سٹیپس ہوتے ہیں نمبر ون ہے ڈیٹا ارگنائزیشن اور نمبر ٹو ڈیٹا انیلسز ارگنائزیشن کا مطلب ہوتا ہے ترتیب میں لکھنا آپ کو جتنی بھی انفارمیشن ملی ہے ٹھیک ہے اپنی اوبزرویشن یا ایسپریمنٹیشن کی بیس پہ اس کو آپ ترتیب سے لکھیں گراف کی فارم میں لکھیں چارٹ کی فارم میں لکھیں ٹیبل بنا کے لکھیں مطلب ایک منظم انداز میں جب آپ اس ڈیٹا کو لکھ دیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ڈیٹا ارگنائز کیا ہے اور اس پوری کے پوری پروسیس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا ارگنائزیشن تو یہاں سے آپ نے جیسے اس کی ڈیفنیشن کرنی ہے ڈیٹا ایس ارگنائز ان ڈیفرنٹ فارم لائک گراف ٹیبل فلو چارٹ میپس این ڈائیگرام پھر ہے ڈیٹا انالیسز انالیسز بولا جاتا ہے تجزیہ کرنا آپ نے ڈیٹا کو کیا کر لیا ہے ترتیب دے دیئے اب آپ نے یہ ڈیٹا انالائز کرنا ہے کہ جو آپ نے ایکسپریمنٹ کی بیس پہ اپنی ہائپاؤتسز کو جسٹ کیا ہے تو کیا وہ جو ایکسپریمنٹس کے ریزلٹ ہیں انہوں نے آپ کے ڈیٹا کو آپ کے ہائپاؤتسز کے ڈیٹا کو پروف کیا ہے یا ڈس اپروف کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں ڈیٹا انیلسز کے دو سٹیپس ہوتے ہیں یہاں تک آپ کی ڈیٹا انیلسز کی ڈیفنیشن آجائے گی اب ریشو کیا ہے یہاں سے آپ ہیڈنگ دیں گے ریشو کی ریشو ہے ریلیشن بٹو نمبر نمبر ہم فار ایکزمپل لیتے ہیں ہمارے پاس ایک نمبر اے ہو گیا دوسرا بی ہو گیا is expressed in term of quotient quotient کیا ہوتا ہے بٹا جس کو بولا جاتا ہے it is called the ratio of one number to the other ریشو میں بھی expressed by putting our division اور کولون مارک between these two numbers کہ آپ دو نمبر کے درمیان آپ کولون کا مارک لگا کہ یا اس میں division کا مارک لگا کہ جب ان کا ریلیشن شو کرتے ہیں تو آپ نے ان دو ورڈز کے درمیان کیا شو کر دیا ہے ریشو شو کر دی ہے فار ایکزمپل the ratio between 50 malarial patient and 150 normal persons is 1 ratio 3 یہ کس طرح آئی ہے 50 ratio 150 ٹھیک ہے تو 51s are 50 53s are 150 تو 1 ratio 3 ہو جائے گی یہاں تک آپ کی ratio کی definition آگے آتی ہے proportion اب proportion کیا ہوتی ہے دو ratios کے درمیان equality کا sign لگا ان کے آپ جو اپنا result لیتے ہیں یا آپ کے پاس جو final form آتی ہے ایک data کی اس کو نام دیا جاتا ہے proportion کا proportion means to join two equal ratios ratios equal ہونی چاہی ہیں مطلب دونوں سائٹ پہ دو دو ہی اس کی values ہوں by the sign of equality یا دونوں سائٹ پہ اس کی تین ratio ہو یا دونوں سائٹ پہ اس کی دو ratio ہوں تو یہ ہوتا ہے equal for example a ratio b equals to c ratio d اب دیکھیں یہاں پہ equal کے ایک سائٹ پہ بھی دو ratio given ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی دو ratio ہیں is the proportion between two ratios this proportion may also be expressed as a ratio b اور آگے double colon mark لگا کے آپ نے کیا کہنا ہے c ratio d تو یہاں پہ when three values in the proportion are known the fourth one x can be calculated اب یہاں سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو پرپورشن کی بیچ میں تین چیزوں کا value دی گئی ہے number دی گئے ہیں تو چوتھی اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ اس کو calculate کر سکتے ہیں کس طرح سے calculate کر سکتے ہیں for example اب دیکھیں یہاں پہ وہ آپ کو example دے رہا ہے کہ a biologist can calculate how many birds will get malaria when he allows infected mosquitoes to bite hundred healthy sparrows ٹھیک ہے in the previous experiment he noted that when he allowed 20 sparrows 14 out of them got malaria now he uses the proportion rules کہ ایک سائنستان نے ایک biologist نے کیا کیا کہ اس نے پہلے 20 جو آپ کی sparrows تھی ان کو bite کروایا malaria ملیریہ ہو سکتا ہے تو ان میں سے 14 کو کیا ہو گئی ان میں سے 14 آپ کی جو sparrows تھی انفیکٹڈ ہوں گی ان کو ملیریہ ہو گیا تو پہلی جو اس کی ratio تھی 14 20 اب وہ کہتا ہے کہ اگر وہ 100 sparrows کو bite کرواتا ہے infected mosquito سے تو کتنے کیا chances ہیں کہ کتنی sparrows کو اس میں سے ملیریہ ہو سکتا ہے اب ہمیں نہیں بتا کہ sparrows کتنی ہیں کتنا کو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو sparrows کریں گے x اب دیکھیں first ratio کتنی آئی 14 ratio 20 دوسری ratio کتنی آئی x ratio 100 آگے ہم نے proportion پاس اب ہم اس کو کس کی فارم میں لکھیں گے بٹے کی فارم میں لکھ سکتے ہیں x by 100 equal to 14 by 20 اب آپ نے سکر cross multiplication کرنی x into 20 equal to 100 into 14 مطلب آمنے سامنے کی رقمے آپ نے لکھ دینا ہے نکلے step میں لکھیں گے x find out کرنا ہے x 20 into 14 تو 21 are 20 اور 25 are 100 تو 5 کو آپ 14 سے multiply کریں گے x کی value ہمارے پاس کی آجائے گی 70 جس کا مطلب یہ ہے کہ 100 میں سے 70 sparrows کی chances ہیں کہ ان کو ملے ریا ہوگا تو اس طرح سے آپ کو کوئی بھی اگر دی جاتی ہے رقم دی جاتی ہے تو آپ اس میں سے proportion نکال سکتے ہیں کسی unknown چیز کی ٹھیک ہے اس کی value نکال سکتے ہیں نیکسٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ mathematical method کو آپ science میں biological problem کو سال کرنے میں کہاں پہ استعمال کرتے ہیں تو آپ بولیں کہ major biological problem which knowledge of mathematics is used include gene finding protein structure and protein protein ہیں اپنے biological problem کو سال کرنے کے لئے آگے bioinformatics کی definition تو bio means living organism اور informatics means کے جہاں پہ آپ information لیتے ہیں mathematics کی form میں تو آپ بولیں گے bio informatics refers to the computational and statistical technique for the analysis of biologist data ٹھیک ہے biological data کہ biological data کے لئے آپ جو statistical اور computational مطلب آپ کمپیوٹر میں سے آپ نے گراف بنایا ہے یا آپ نے ٹیپل ویرہ بنایا ہے اور statistical math کی term use کی ہیں تو bio data organize کے لئے living organisms data organize کے لئے جب آپ ان دونوں terms کو use کرتے ہیں تو کیا